بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جسٹس طارق محمود جنگیری نے تین دن قبل اپارہ پولیس کو جو اسلام آباد کی اپارہ پولیس ہے اس کو روک دیا تھا کہ شیخ رشید کی گرفتاری نہ کریں مگر برحال انہوں نے شیخ رشید کی گرفتاری بھی کر لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایف ای آر اور مری میں بھی درج کروائی ایک ایف ای آر سندھ میں درج ہوئی اور ایک کہیں صبح بلوچستان کے دور افتادہ کسی گاؤں میں کسی کچلاک یا پتنی اس طرح کو کوئی نام ہے وہ گاؤں کا وہاں بھی ایف ای آر درج ہوئی جب سمات ہو رہی تھی آج اس کیس کی تو جسٹس طارق محمود جنگیری نے کہا کہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا پاکستان کے سیاسی لیڈران کے خلاف مقدمات بنانے کی اور یہ مقدمات جو ایف ای آر کاٹے جاتی ہیں یہ بڑی بندے قسم کی ایف ای آر کاٹے جاتی ہیں یہ بڑی پرانی تاریخ ہے بہت پرانی تاریخ ہے ایوب خان کے ایک گورنر روا کرتے تھے نواب اف کالا باغ جنہیں کہا جاتا تھا امیر محمد خان ان کا نام تھا اور جو میہ والی سے خوشاب سے جن کا تعلق تھا تو انہوں نے اپنی دشت قائم کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ شاعر جو حبیب جالب بڑے مشعور شاعر ہو کر گزرین اقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے انہیں ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور یہ وہ مقدمہ اس وقت ان کے خلاف جو ایف ای آر کاٹی گئی تھی وہ یہ کاٹے گئی تھی کہ انہوں نے توہین جنرل ایوب کی ہے توہین ایوب یہ سنساں بہت پرانا چلا رہا ہے برحال بیچ میں آگے جب جنرل ایوب خان کا دور ختم ہوا تو بٹو آگے بٹو بھی کسی سے کم نہیں تھے ظرفقار علی بٹو کہنے کو تو ایک جمہوری جو ہے وہ اس کے دلداد جمہوریت کے دلدادا تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوری جمہوریت کو جو ہے وہ اس سے بڑا پیار کرتے تھے لیکن ان کے اندر کا جو وڈیرہ تھا نا وہ جاگا کرتا تھا ہر وقت وہ کہیں نہ کہیں ہر وقت جاگتا رہتا تھا اندر کا وڈیرہ ظرفقار علی بٹو نے اپنے دور اقتدار میں جتنے مظالم اپنے سیاسی مخالفین کے کچنے میں دھائے اس کی نظیر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی ان کے جو قریبی ساتھی تھے ان پر بھی مقدمات بڑھائے گئے عمر آشم خاکوانی ایک بڑے موتبر قسم کے کالم نگار ہیں اخبار نوی سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے کالم میں لکھا تھا کہ ظرفقار علی بٹو جو ان سے مخافت کرتا تھا جو ان کی رائے سے اختلاف کرتا تھا اس کو سبق سکرنے کے لیے وہ ان کی بیگمات کو بیٹیوں کو ان لوگوں کو اٹھواریا کرتے تھے ظرفقار علی بٹو کے خلاف استاد دامل نہوری ایک شاعر ہو کر گزے ہیں پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ انہیں جانتے ہیں بلکہ پاکستان پورے کے لوگ انہیں جانتے ہیں بڑے مشہور شاعر ہو کر گزے ہیں استاد دامل نہوری استاد دامل نہوری نے ایک نظم کے ہی ظرفقار علی بٹو کے جو عقوبت کر رہے تھے ان کو کرٹیسزم کیا اس میں تو ظرفقار علی بٹو نے یہ کیا کہ استاد دامل نہوری پر بم دماغہ رکھنے کا کیس جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی اور وہ ایف آئی آر کاٹے گئی پھر استاد دامل نہوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کمرے میں جو ہے وہ صرف صرف کتابیں ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ ایک جگہ جو ہوتی تھی جہاں وہ لیٹا کرتے تھے استرات فرمایا کرتے تھے باقی ان کے کتابیں کتابیں ہوتی تھی لیکن ظرفقار علی بٹو نے ان کو سبق سکرنے کے لیے ان کے کمرے سے بم جو ہے برامت کروانے کی اف آئی آر کٹوا دی یہ سلسلہ یہاں ہی نہیں رکھتا چودری شجاعت اسین جو اس وقت مسلم لی کاف کے صدر ہے اور چودری پریویز علیہ کے برادر نسبتی بھی ہے ان کے والد گرامی چودری ظہور علی کے خلاف ظرفقار علی بٹو کے دور میں ایک عجیب و غریب قسم کی بھونڈی قسم کی ایک اف آئی آر کٹی گئی کہ چودری ظہور علی بیہنس چوری کا مقدمہ ان پر بنایا گیا تھا اف آئی آر میں یہ درج کیا گیا تھا کہ وہ رات کو کالے کپنے انہوں نے پہنے اور پتہ نہیں وہ مو ڈاپا اور پتہ نہیں کس طرح نقاب کیا اور پھر جا کر کسی دور افتادہ گاؤں سے پنجاب سے انہوں نے بیہنس چوری کی اللہ کی بیہنس کی اس وقت کتنی قیمت ہوگی یہ کہا جاتا ہے کہ چودری ظہور علی بیہنس کی قیمت سے زیادہ روزانہ کے بنیادو پر اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کریا کرتے تھے لوگوں کو حاجت مندو کی مدد کیا کرتے تھے ایک اور مقدمہ چودری ظہور علی پر بنایا گیا تھا وہ مقدمہ یہ تھا کہ وزیر آباد میں ایک چنگی ہوتی تھی اور چنگی جو ہے داکہ مارا اور اس وقت چنگی میں دو چار پانچ سو جو بھی ربے تھے اس وقت یہ اسی کی دائی کی بات کر رہا ہوں اس وقت جو بھی پیسے تھے دو سو چار سو پانچ سو جو بھی تھے فیار میں یہ کٹے کٹی یہ یہ فیار میں یہ کٹا گیا کہ چودری ظہور علی نے وہاں پر داکہ مارا اپنے ساتھیوں سمیت اور جتنے جمع پونجی تھی وہاں پر جو چنگی کے پیسے تھے سرکار کے پیسے تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ لوٹ کر چلے گئے یہ سلسلہ یہاں ہی نہیں رکھتا یہ آگے آتا ہے نواز شریف نے بھی اپنے جو ہے مخالفین کو کچلنے کے لیے جب ان کا پہلا دورے کمتایا دوسرا آیا تیسرا آیا تو بینزیر پر انہیں بے جا مقدمات بے جا فیار جو ہے وہ درجی کروائی یہ کہا جاتا ہے کہ مطرمہ بینزیر بٹو نواز شریف کے دور میں صبح جو ہے وہ کراچی عدالتوں کے سامنے ہوتی تھی دو بجے وہ لہور ہوتی تھی اور شام کو جو ہے وہ اسلام آباد ہوتی تھی یہ اس وقت کی اخبار نویس یہ لکھا کرتے انہوں نے یہ سٹولیج کی اس وقت اور یہ لکھا اپنے کالموں میں اپنے بلاغز میں اس کا ذکر بھی کیا کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنے بلخصوص اپنے دوسرے دور حکومت میں انہوں نے مطرمہ کے خلاف اتنے مقدمات بنائے اتنے مقدمات بنائے کہ وہ اپنے تینوں بچوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ صبح کراچی دو بیر کو لاہور شام کو اسلام آباد ہوتی تھی اور اسی دور حکومت میں عاصف زرداری جو ہے وہ طویل جلاوت سوری طویل انہوں نے جو ہے وہ جیل کاٹی تھی اور اپنے زبان بھی کاٹی تھی اور وہ مقدمہ نواز شریف کی حکومت نے بنایا تھا نواز شریف نے یہ اس کے سنیٹر اتصاب اتصاب کے سربراہ ہوا کرتے تھے سنیٹر سیفر رمان جو اس وقت مریم النواز کے بیٹے کے سسر ہیں وہ مقدمات انہوں نے بنائے تھے اور اس وقت انہوں نے ایک طویل جو ہے وہ جیل کاٹی تھی حاصف زرداری نے اور جیل کے اندر ان کے زبان بھی کاٹی گئی تھی مبینہ طور پر کہا گیا کہ وہ زبان کاٹی گئی تھی پتہ نہیں کس نے کاٹی تھی لیکن کاٹی یہ ضرور گئی تھی تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج جو جسٹس طارق محمود جنگیری کے ریمارکس ہیں وہ پڑے اہم ریمارکس تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سلسلہ کہا رکھے گا دیکھیں اب شیخ رشید پر جو ایف آئی آئر کاٹی گئی شراب کا مقدمہ پر بنایا گیا کہ وہ شراب فواز چودری پر جو ایف آئی آئر کاٹی ہے بوڑی قسم کی ایف آئی آئر کاٹی کی اب فوازر کروا کے کہا گیا جی کہ جب فواز چودری کو گرتار کیا تو وہ نشے میں تھے جب کوئی عجیب و غریب قسم کی میں نے کہتا کہ یہ کو مت کر رہی ہے اس سے پہلے جو امران خانٹ جب اقدار میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح کے مقدمات بنائے تھے اور اپنے مخالفین سیاسی مخالفین پر کبھی عرفان صدیقی کو رات گے جو ہے وہ گھر سے اٹھا لیا گیا تھا پھر رانہ سناللہ جو اس وقت انٹریرین منسٹر ہے وہ ان پر پندہ کلو ہرون ڈال دی گئی تھی وہ بھی جوٹا مقدمہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب وہ افیار کاٹی گئی تو پھر اس وقت جو منسٹرز تھے شریار افریدی انہیں پریس کفرنس کی تھی یہاں اسلام آباد میں کہا تھا کہ جان خدا کو دینی ہے ان کے ساتھ ایک جنرل بھی بیٹے ہوئے تھی آج لوگ باتیں کر رہے ہیں اس جنرل کو بھی پوچھے بھائی کہ تم نے کیوں پریس کفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا دعویٰ کیا تھا کہ پریس کفرنس میں کہ رانہ سناللہ جو ہے وہ ان سے پندرہ کلو ہرون نکلی ہے یہ صرف سیاسی مقدمات سیاست دان اپنے خلاف ایک دوسرے خلاف مقدمات بناتے ہیں لیکن جب بات ادھر آتی ہے تو پھر وہ سب کے موں میں جو ہے وہ دہی جم جاتا ہے کوئی گفتگو نہیں کرتا اس سوالے سے لیکن یہ جو آج انہوں نے کہا یہ آج جسر تارک محمود جنگیری نے یہ بات کی شیخشید کے وکیل سے کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو اس وقت پورے ملک میں سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنای رہے تھے اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ ایک کی وقوعہ کی ہر جگہ اف ای آر کٹی جاتی ہے میں اسرانباد آئی کورٹ میں ارشید شریف کیس کی جو ہے وہ سماعت ہو رہی تھی اس کو کور کر رہا تھا تو ڈکٹر محید پیر زیادہ وہاں اندر بیٹھے ہوئے تھے اندر بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کو میسج جایا کہ آپ کے خلاف لجستان میں جو ہے اف ای آر کٹی گئی ہے تو اس وقت چیف جسٹس اسرانباد آئیک اور جسٹس آتر منولا کیس کی سماعت کر رہے تھے تو جب یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے ڈکٹر محید پیرزادہ کو کہا تھا کہ آپ پٹیشن تیار کریں اور ابھی دائر کریں میں آپ کو زمانہ دے دیتا ہوں تو یہ سلسلہ جو ہے رکھنا چاہیے یہ انتہائی بھونڈا سلسلہ ہے دنیا میں ہماری جگ گسائی ہو رہی ہے اگر کوئی کیسز جنور بیادو پر ہے شہباز شریف کے خلاف جو کیس بنائے کا تھا وہ جنور بیادو پر کیس تھا وہ اس کے ڈاکومنٹڈ کیس تھا اس میں بہت سے چیزیں ثابت ہوئی اس میں سزا نہیں ہو زکی اور ایسے کیسز میں سزا ہو رہی ہے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں شراب کی بطلے پرامد کروا رہے ہیں میں کسی کو سالے کا سٹیفیکیٹ نہیں دیتا کہ وہ بڑا پارسا ہے لیکن یہ انتہائی بھونڈے کیسیں اور یہ پختان کی 47 سٹیل لاؤ یہ آت تاریخ چلی آ رہی ہے وہ یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ